موسیقی سلسلہ شروع ہوا تھا اب وہ جاری و ساری ہی رہے گا بہرحال آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ٹرنیور کے اندر جب وہ اس سے پہلے صدر مملکت کے عہدے پر فائز تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت بخوبی چیزوں کو نبھایا بھی اور اٹھار بھی آئینی ترمیم کا سر بھی جو سرکت آج اس کو بنایا اپنے اور آج دن تک بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین سوال جو اس وقت لوگوں کے ازہان میں کلملا رہا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب تو ظاہر ہے آج میں نے اتہ تارر صاحب کو بھی سنا مختلف ٹیلیویشن چینلس پر وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب یہ ایک اور عمل مکمل ہوگا صدر کے انتخاب کا اور پھر کابینہ کی تشکیل ہو جائے گی آج بڑے میاں صاحب نے یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو بلائیا اور کہا کہ دیکھو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کابینہ کو فوری طور پر تشکیل دو تو چھوٹے میاں صاحب نے ان کو کہا کہ بس ایک دو روز کی بات ہے اور کابینہ تشکیل دے دی جائے گی اس سب کے ساتھ جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو پی ڈی ایم ٹو ہے یہ کسی قسم کا کوئی بہتر شکل پاکستان کی دکھا سکے گی دنیا کو ہم کرزوں کے بوجھ تیلے دبے ہوئے ہیں یہ بات ہم نے پچھلے ہفتے بھی کی تھی لیکن سیاسی بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے سیاسی دباؤ کیا ہے پولٹیکل پارٹیز یعنی جو جیت کر صدر بن رہے ہیں وزیر آزم بن رہے ہیں سپیکر بن رہے ہیں جیپٹی سپیکرز بن رہے ہیں وزیر آلہ بن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز دھاندلی شدہ ہیں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو منقد کیے جانے والے الیکشنز کی بازگش اس لیے ابھی تک نہیں رکھ رہی ہے کیونکہ انٹرناشنل میڈیا بھی بہت ساری باتیں لکھ رہا ہے کہہ رہا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی دنیا پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں جو رائد رکھتی ہے سو رکھتی ہے لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت پسند لوگ جو میں بھی ہوں ہم چاہتے ہیں کہ جمہور کی بات ہو جمہوریت کی بات ہو تو کیا یہ عمل آگے پروسس کرے گا یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی رکھنا یا پریشانیاں یا جیسے کہتے ہیں ہچکولے مزید آئیں گے یا نہیں آج میں نے ذرا دعوت دی ہے ایک ایسی شخصت کو جو الیکشن کی ٹرانسمیشن میں مارے ساتھ تھے انہوں نے ایک سی بات بھی کی تھی جو آپ جب اپنے الیکشن کاسٹ کرنے جائیں اپنا وارڈ کاسٹ کرنے کے لئے جائیں تو آپ بیلڈ پیپرز پر انہوں نے کہا تھا ساروں پہ ہی جو ہے نا آپ نشانوں پہ ٹھپے لگا کر آ جائے گا تو میں نے آج ان سے ذرا کچھ سوالات کرنے دو بدو اور وہ اس لئے کیونکہ بہرحال پاکستان کے ایک جمہوری اور آئینی عمل کا پروسس مکمل ہوا ہے وزیراعظم ہمیں مل چکے ہیں صدر منتق کب ہو چکے ہیں آج تو اب یہ پروسس آگے بڑھے گا میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل رضا آبنی صاحب آبنی صاحب تینکیو بری مچ بہت شکریہ تشریف لائے آپ ایک تو رپورٹ ہے میرے سامنے فافن کی پھل ڈائٹ کی بھی رپورٹ ہے اور باقی ساری رپورٹس بھی ہیں جو انٹرناشنل میڈیا میں بھی ہیں اچھے خبر یہ ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی عمل بہت پر سکون انداز میں مکمل ہوا اور وہ سارے پروسس کرنے کے بعد ووٹنگ کا عمل بھی ہوا ووٹنگ کاؤنٹ بھی ہوا اور اچھا غلط برا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں لبس صحیح جیسا تیسا بھی لوگوں کے پاس اس کے ریزلٹس بھی آگئے فارم فورٹی فائیو بھی آگیا فورٹی سیون بھی آگیا وہ نو کو آیا ساڑھے نو کو آیا دس کو آیا اس کی ڈیبیٹ میں آپ سے نہیں کر رہی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ الیکشن پروسس پر جو آپ کے خدشات تھے وہ تو سارے ڈبے میں بند ہو گئے اب جمہوریت ماشاءاللہ اپنی پٹری پر چل رہی ہے اور آگے پروان چڑھے گی شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا ہم نے کہا تھا کہ سب کو ووٹ دو تو دوزار تیرہ سے تو میں اکیلہ ہی تھا تو مجھے تو نہیں پتا تھا میں تو سمجھ رہا تھا میں نے اپنے لیے کہا ہے سولہ لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا اس کو الحمدللہ تو جو ہمارا نظریہ تھا در حقیقت یہ ووٹ جو انہوں نے دیا ہے یہ پاکستان کے نظام جمہوریت کے خلاف دیا ہے ان تمام لوگوں سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں ان تمام چہروں سے جو کہ اچھا 1.6 بیلک پیپرز ور ریجیکٹیت انہیلیکشنز بائی رپورٹ آفافل سولہ لاکھ سنتالیس ہزار ساتسو چھہتر ووٹ ٹوٹل وہ نکلے ہیں جس پہ تمام کینڈیٹس کو ووٹ ملے بہت اچھا گرون کیا ہم نے الحمدللہ میں اکیلا نہیں رہا سولہ لاکھ لوگ میرے اس نظام جمہوریت کے خلاف سولہ لاکھ کے علاوہ جنہوں نے ووٹ دے کر لوگوں کو نمائندہ بنا کر پارلیمان کے اندر بھیجا وہ جیت گئے اور آپ اس وقت اس پوزیشن پر جو آپ سولہ لاکھ پر خوش ہو رہے ہیں آپ ہرے گوئے ہیں سسٹم نے اٹھا کے پھنگ دیا نہ ہم نے بریانی کھلائی نہ کیمپ لگائے نہ جلسے کیے نہ جلوس کیے نہ الیکشن کا محول بنایا لائے بھی یہ خود ووٹ بھی انہوں نے اندراج کرا ہمیں تو فری میں مل گیا ہم نے اپنی مارکیٹ چیک کی ہے کہ آیا جو ہم نے پندرہ سال محنت کی ہے ہم کتنے لوگوں کے اندر برت رکھتے ہیں تو ہم نے فری آف کاسٹ انہی کے خرچے کے اوپر اپنی مارکیٹ چیک کر لی الحمدللہ سولہ لاکھ ہیں آج سولہ لاکھ ہیں وہ بہت جل ایک کروڑ سورہ لاکھ بھی ہو جائیں گے اگر یہی صورتحال جاری رہی جو ملک کے اندر موجود ہے دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ میں اور آپ کس چیز کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ ما شاء اللہ عرصے دراز سے صحفت کر رہے ہیں بچپن سے سن کے یہ بڑے بڑے جتنے تجزیہ کار صحفی روزانہ ہی بیٹھتے ہیں نا ٹیلی ویژن پر ہم بوڑے ہو گئے وہ آج بھی جوان ہے اپنے جگہ پر اتنا وہ اپنا آپ کو نکھار کے ساتھ رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سوال ان سے پوچھنے کا کیا سکھایا تم نے پندرہ سال میاں یہاں صحفت پر ٹائمز آیا کر کے سوائے نوٹ بنائے مالکان کی نوکری کی عوام کا مائنڈ سیٹ تم نہیں بدل سکے آج بھی تم اسی پوزیشن پر کھڑے ہو جا تیرہ کے الیکشن میں کھڑے تھے جا آٹھ کے الیکشن میں کھڑے تھے جا آٹھارہ کے الیکشن میں کھڑے تھے آج چوبیس میں بھی تم وہیں کھڑے ہو نہ تم نے معاشرہ بدلا نہ محول بدلا نہ تہذیب بدلی نہ ثقافت بدلی تباہ برباد کر کے رکھ دیا کیونکہ جو آیا اس کا سکینڈل تم لے کے آئے جب وہ گیا اسکینڈل فارغ کر دیا صدر زرداری آیا سوئیس کیس آیا اس کے بعد ہم نے آج تک دیکھا سوئیس کیس نہیں آیا دوبارہ سوئیس کیس نکل کے آئے گا بلیک میلنگ جب صحافت ہی بلیک میلنگ کا مقبہ بن جاتا سارے ہی ہیں نا نہیں نہیں اکیلے صحافت تھوڑی کر دیا سرسنجن تو یہی ہے نا گفتو شنید تو ہم کرتے ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے صحافت کرتی ہے سیاستدانوں سے کرتی ہے پوچھنے کا سوال یہ ہے وہ جو خط لکھنے پہ چیخہ کرتے تھے ان سے کبھی بٹھا کے پوچھا کہ وہ کدھر لکھا ختمیاں کوئی ختم نہیں لکھا اس کے بعد نہ کسی خط پہ کوئی پروگرام ہوا پھر پنامہ لیگ آ گیا ایسے ہی ہے پھر توشہ خانہ آ گیا ایسے ہی ہے پھر فلاں آ گیا پھر فلاں آ گیا پھر فلاں ہی آتا جائے گا پہلے آپ کو لگا گے رکھا سوئیس کیس پہ پھر لگا گے رکھا آپ کو پنامہ کے اوپر پانچ سال پھر آپ کو لگا گے رکھا توشہ خانہ پہ میں آپ سے عرض کروں اگر آپ تعمیراتی گفتگو کی بات کریں تو تعمیراتی بات یہی ہے نا کہ پاکستان میں ایک جمہوری عمل ہے جس کو آگے چلنا ہے ہاں تو خوش رہی نا ہاں تو خوش ہونا چاہیے میری بات سولے نا اب میں آپ احزاز حافی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سروے کرتی تھی جا کے الیکشن سے پہلے اسی پروگرام میں میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ بتا رہے ہیں خود یہ تمام تینوں جماعتوں کے یہ جو تھک گروپ ہے اس کی جو تین مین جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی نون اور ایمکی ایم یہ یہ بتا رہے ہیں کہ نون کی اتنی سیٹے ہوں گی پیپلز پارٹی کی اتنی ہوں گی ایمکی ایم کی اتنی ہوں گی وزیراعظم یہ ہوگا صدر یہ ہوگا وزیراعلا یہ ہوگا گورنر یہ ہوگا اور یہ وزیر ہوں گے وہی چیز آئی تو ان کی ورکنگ تھی نا گراؤنڈ پہ وہ کام کر رہے تھے نا اسی کو جمہوریت کہتے ہیں پھر مان جاؤ نا اسی ورکنگ کو جمہوریت کہتے ہیں اسی ورکنگ کو جمہوریت کہتے ہیں میری بات سنیں دنیا پچیس کروڑ لوگوں پہ محیط ہے ہاں دیکھ ٹھیک ہے سات ارب پچاس کروڑ ٹھیک ہے یعنی کہ ساڑھے سات سو کروڑ کہلے ہیں تقریبا آپ پچیس کروڑ پاکستان کے نکال دیں تو یہ سوا سات ارب آبادی موجود ہے ملکوں میں دو سو چار ملکوں وہ آپ کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں ہم بھی ان کو بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں ایک منٹ رکے ہم بھی ان کو بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کس ملک میں آپ کس کی بات کر رہے ہیں تمام ملکوں نہیں سیر آپ میری بات سنیں فیصل عزابدی صاحب ہر ملک میں جمہوری عمل اسی طرح پراسس ہوتا ہے اسی طرح سوالات رکھتے ہیں اور وہ آج تک سٹنسینائز کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں یہ نہیں کریں یہ جمہوری پسند میری بات کو چھوڑ حضرت آدم سے تاریخ چل لی ہے انسانیت کی چل لی ہے قابل اور قابل کا مہارکہ آپ بھی سنتی ہیں میں بھی سنتی ہیں تو کوئی لکھنے والا تھا نا تاریخ کا مورخ ہر دور میں ایک مورخ چلا ہے وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ لکھتا ہے وہ ظالم کو بھی لکھتا ہے اور مظلوم کو بھی وہ حاکم کو بھی لکھتا ہے اور محکم کو بھی لکھتا ہے ایسے ہی لکھتا ہے نا تاریخ کا مورخ اب قیام پاکستان سے اب تک بہت سے لوگوں کی تاریخ بہت اچھی اور بہت سے لوگوں کی تاریخ بہت مجروع ہے تو آپ کا جو کردار ہے جو آپ کا کریکٹر ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو تاریخ کا مورخ ریکارڈ کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ کے پوتے جب کلاس روپ میں جا کے بیٹھیں گے نا تو پانچ سال کا بچہ بولے گا تھک کا بیٹا آگیا تھک کا بیٹا آگیا ڈاکو کا بیٹا آگیا چور کا بیٹا آگیا فلا کا بیٹا آگیا ہیرو کا بیٹا آگیا وہ اس کو فیس کرنا ہے لانت یا تاریخی کردار اس نے فیس کرنا ہے تا قیامت چلے گی یہ چیز تم نے جو 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 اس گناہ کے کردار میں شامل رہا وہ اپنے آپ کو تاریخ کے مورخ سے بچا کے دکھائیں آج آپ عوضے پہ ہیں کل نہیں ہوں گے آج آپ کے پاس طاقت ہے کل نہیں ہوگی آج آپ کے پاس اختیار ہے کل نہیں ہوگا بہت سے بائی اختیار ہم نے دیکھے جو آج گوشہ نشینی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں بہت سے کردار اتنے طاقتور پھوپا والے دیکھے جو آج چھپ کے لنڈن میں اور امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں بہت سے ایسے کردار ہم نے دیکھے جو عدالتوں کے اندر فیرون بنے بیٹے تھے اور آج وہ رات کی تاریخی کا انتظار کرتے کہ میں نکلوں کہ مجھے بار گالی نہ پڑے تو جو آج کردار چل رہے ہیں وہ اپنے ڈیڑھ سال بعد دو سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد زندگی کا تائین کر رہے ہیں میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ مورک چیزیں لکھتا ہے مورک کی زینت بن رہے ہیں جو دل چاہے کریں آپ بات چاہے ہیں آپ طاقتور ہیں آپ حاکم ہیں آپ محکوم ہیں آپ کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس صدارت ہے آپ کے پاس وزیر اعظم ہے سب ہے آپ کے پاس مورک سے بچ کے دکھاؤ اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں میں ابھی اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے ذرا دوسرے آنگل پر جانا چاہتی ہوں ابھی تازہ تازہ یہ واقعہ ہوا کہ بھٹو ریفرنس جو کہ عدالت میں موجود تھا سپریم کورٹ میں موجود تھا اس کا ایک فیصلہ آیا جس نے ظاہر ہے پاکسنن پیپلز پارٹی کے آپ ساتھی رہے ہیں تو آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ بھٹو کو چاہتے ہیں والیس سال کے بعد انصاف مل گیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انصاف کا مزید کچھ اور نتائج بھی آنے والے دنوں میں آنے والی شخصیات پر پڑیں گے بہت سفید جھوٹ کون سا انصاف مل گیا مطلب خدا کا کہر نازلو ان لوگوں پر جو کہہ رہے ہیں انصاف مل گیا خدا کی لانت و ان جھوٹو منافقوں پر کون سا انصاف مل گیا یا وہوں نے رائے دیئے فیصلہ کب دیا ہے بھائی ٹھیک ہے نا رائے ہوتے یہ لیں رائے دیئے نا یہ رائے کم اوبیش تیز بار دے چکی انہی عدالت ہو اور یہ دیکھیں نا اس کے اندر سید سجاد علی شاہ نے دیا نصیم حسن شاہ نے دیا میاں معبد ارشد نے دی فرزند اقبال جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں جسس جعوید اقبال نے یہ رائے سینکڑو مرتبہ دیئے صرف رائے دیئے وہ ایک قتل تھا عدالتی قتل تھا ایک ریفرنس دائر ہوا جو فیصلہ آنا چاہیی تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی مرضی سے تو نہیں آئے گا میری مرضی سے نہیں آئے گا انصاف کی مرضی سے تو آئے گا تو انصاف کر دیا انہوں نے کہا کہ غلط ہوا ان کو دیو پراسس نہیں ملا بھٹو کو ان کو بولا فیئر ٹرائل نہیں ملا دنیا وہ پتا ہے جس کیس کا فیصلہ تاریخ کا مورخ کر چکا ہو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ منتظر ہو لیکن آپ کو اس پہ یہ تو کہنا چاہیے کہ ہاں بہتر عمل ہوا فمسکر آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی کیونکہ ہمارے غلطی تسلیم اپنی کی عادت ہی نہیں ہے فیصلہ یہ آتا فیصلہ تو یہ آنا چاہیے تھا کہ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ججوں نے آئین کی سنگین پامالی کی ججوں نے انصاف فرام نہیں کیا اس لیے چونکہ وہ جج دنیا میں نہیں ہے اس لیے ان کو بادز موت پھانسی کی سزا دی جاتی ہے بلکل ویسے جیسے پرویز مشرف کو دی اس کو صرف آئین شکنی پہ دینا حالانکہ وہ ناجائز مقدمہ تھا اس نے سران آئینی اور قانونی کام کیا تھا میں اس میں چیلنج بل تھا چودہ سال سے میرے بعد وہ ریسرچ موجود ہے آج آجاؤ جو تمہارے پاس سب سے طاقتور وقیل ہے جس کو اپنی وکالت کے اوپر سب سے بڑا اعتبار ہے تمہاری ساری بارک ایسوسیشنز کو میں دعوت دیتا آؤ مناظرہ کرو میں ثابت کروں کہ اس کا کام این آئینی اور قانونی تھا اور اس کو بعد از مر تم نے فانسی کی سزا دی تو ایسے ان ججوں کو نہیں دی جا سکتی تھی جنہوں نے سران ایک قتل کیا اس میں بھی وہی فیصلہ آنا چاہیے تھا کہ موت کے بعد ان کو فانسی کی سزا دی جاتی ہے حتی کہ یہ آنا چاہیے تھا کہ قبر سے نکال کے بلکل ویسے ہی فانسی دو جیسے مشرف کو دی کمال ہو گیا یہ فیصلہ ہے یہ تاریخ کا ایک بھونڈا اور بترین مزاق ہے سنیے میری بات میں قاضی وائزیز صاحب آپ کو بتاتا ہوں آپ کی سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے جالی پرچے کرائے جی ایک سڑک کے تھگ میں اور ایک سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج کے اندر فرق کیا ہے جالی دہشت گردی کے پرچے مجھ میں کرائے اسی نیازی نے جیل میں زہر مجھے دلوایا ایک چھوٹی سی کورٹری کے اندر چار مہینے مجھے باندھ کے رکھا سرے راپ ہرنچیوں کے ساتھ پورے پوری سڑکوں پر مجھے مارچ کروایا بان کر سپریم کورٹ یہ کیس ہار گئی میرے سے ٹیرس کورٹ میں بھی ہار گئی ہائی کورٹ میں بھی ہار گئی سپریم کورٹ خود ہاری مدعی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ پہ یہ لیگل نوٹس فائل کیا آپ تاریخ کا دوسرا کالا دھبت ہونے کے لیے تیار ہے یا تو ایک سو دس روپے میرے عدا کرو جرمانے کے اور مجھ سے معافی مانگو نہیں تو بل کرو یہ کیا مزاق لگا رکھا ہے دون ججوں کو سزا سزائے موت بعد از موت ان کو فانسی کی سزا دو بلکل ویسے ہی جیسے مشرف کو دی تھی مزاق ہے یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہے جی لاشیں چاہیے سیاست کرنے کے لیے جمہوریت بہتری انتقام ہے جمہوریت یہ انتقام ہے کہ ان کو اقتدار میں لے آؤ انتقام پورا ہوگیا وہ 18 اکتوبر یہ وہ جو 18 اکتوبر کے شہید تھے جاؤ ان کے گھروں میں جا کے دیکھو ان کی کیا حالت ہے میں نے دیکھا ہے میں گئی بھی ہوں اس لیے قربان ہوئے تھے انگیو پر میں واپس آتی ہوں دیکھیں ایک چیز جو اقتدار لے لو اب بولو جمہوریت بہتری انتقام ہے یہ پورا فیصلہ لے کے آؤ بعد از موت ان کو فانسی کی سزا دلاؤ ایک بہتر رائے موجود ہے رائے کیا ہوتی ہے رائے دینا عدالت کا کام نہیں ہے فیصلہ دینا عدالت کا کام ہے پورا فیصلہ بھی آئے گا انتظار تو کریں فیصلہ اسی سے منسلک ہوگا ٹھیک ہے بہ لیکن میرا خیال ہے یہ ایک بہتر عمل تھا بہتر عمل تھا اس لیے تو پاکستان کا یہ حال ہو گیا کبھی تو سج بولو آپ لوگ صحفت کا یہ کام ہے کیا سج بولے سج تو بتا رہے ہیں بولے ہیں بولے ہیں اپنے ججوں کو بچا لیا اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے آپ ایک ریاست میں رہتے ہیں مشرف کو کیوں دی اچھا میں اس پر بریک سے واپس آتے ہیں مجھے بتا ہے مشرف کو کیوں دی ظلم نہیں ہے ایک وردی کو ڈکلائن کرتی ہو تم اس لیے کہ فوج سے انتقام لی ہو تم نے یہ سزا دے کے اس لیے کہ اس نے لال مسجد میں آپریشن کے یہ سزا دی اس کو بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ذرا میں آگے کانٹنیو کرتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں قبولیت اور مقبولیت کی بھی ایک اسطلاح استعمال کی جا رہی ہے اس کا آنے والے دنوں میں کیا اثر ہوگا اس پرے کے بعد ناظرین ہم بریک پر تھے اور ظاہر ہے آج ہم ذرا الیکشن کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم میں اس لیے کر رہی ہوں یا اس کو میں نے یہ اسطلاح اس لیے دے دی ہے اس وقت پتہ تر چلے کہ ہمارے ہاں جو الیکشنز ہوئے ہیں ابھی مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں بھی ایسے الیکشنز ہوئے ہیں اور پھر کبھی امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی ایسے الیکشنز ہوں گے ابھی آپ امریکن الیکشنز کی جو کیمپینز دیکھ رہے ہوں گے میرا خیال ہے اس میں بھی لوگوں کے کچھ کسی حد تک یہ ریمارکس ہیں کہ وہاں پر بھی چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے تو پھر جب پاکستان کی بات آتی ہے تو یہاں سارے بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں تو اگر بنتے ہیں تو اس میں غلط بھی نہیں ہے میرا خیال ہے فری این فیر الیکشنز تو نہ سہی فیصل عزا عبدی صاحب لیکن بہرحال ایک بہتر عمل کے ذریعے یہ عمل ہوا اور میرا خیال یہ ہے کہ فارم فارٹی فائف پر جتنی بات ہو رہی ہے فارم فارٹی سیون کی جیسے میں نے بھی آپ سے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب تو اب ہو چکا ہے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اب اسی لکیر کو تو نہیں پیٹتے رہ سکتے ہو چکا سے کیا مراد ہے آپ مطلب الیکشن پروسس جو عوام نے جس کو مینڈر دیا اس کو جانا چاہیے باقی گھز بیٹھئے کسی صورت اللہ علیہ وقت کسی موزب معاشرے میں ایک منٹ رک جائے نا سو فیصد ووٹ یعنی ٹو تھرڈ میجورٹی جس کو آپ آئینی اسطلاح میں کہتے ہیں کس جماعت کو ملی ہے کسی کو بھی نہیں اس کا کیا مقصد ہے کہ کس کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائیں جیسے جانا جا ملا ہے اس کو دے دیا آپ جب بھی کوئی فصل کاٹتے ہیں اس کی کوئی بیج تو بویا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں جو بیج بویا گیا اس کی فصل کو نیازی نے کاٹا جو چوبیس میں بیج بویا اس کو تھگو نے کاٹا جو یہ بیج بو کے جا رہے ہیں ان کی اولاد کاٹے گی پھر ان کی اولاد کاٹے گی مسلسل تلخ حالات کے ساتھ جینے کا فن صرف پوری دنیا میں آپ لوگ کو آتے آپ اپنا کسی کے ساتھ معاظنہ نہ کیا کریں معاظنہ کرنا ہو تو ان کی تعلیمی قابلیت پہ کریں معاظنہ کرنا ہو ان کے صحیحت کی سہولیات پہ کریں معاظنہ کرنا ہو ان کی جڈی بھی پہ کریں معاظنہ کرنا ہو ان کی ایکسپورٹ پہ کریں آپ کا اور بنگلہ دیش کا کیا مقابلہ یار ان کا ٹکا کہا ہمارے پیسہ کہا بنگلہ دیش کے جو آخر میں اے چاہتا ہے نا اس کے ایک سرے کے برابر بھی نہیں ہو آپ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت اسے نوازا میں تو وائد آدمی تھا جو پانچ سال پہلے کہتا تھا کہ ہزاروں عرب ڈالر کا یہاں پہ زخیرہ موجود ہے لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے آج ہر تھگ یہی بیان دے رہا ہے بیٹھ کے اس سے یہ پوچھ لو تو اتنا بڑا ساؤکار ہو وہ تھگ ہے اور جس دن سکروٹنی ہوئی ثابت ہوگا کہ یہ تھگ ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے پاکستان میں تاکہ پتا چلے ان کے پوتے ان کی پوتیاں ان کے نواسے ان کی نواسیاں اپنے سکول میٹ سے بیٹھ کے سنیں گے کہ تھکی اولادو خدا کی پناہ ہو خدا کی لانت ہو ان لوگوں پہ جو عوام کی آرہ کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں بے شک میں نے اپنی زندگی میں اتنا شفاف الیکشن نہیں دیکھا الیکشن کسے کہتے ہیں پولنگ کو بعد میں تو ریزلٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے چھے بجے تک کا جو وقت تھا میں نے اتنی شفاف پولنگ نہیں دیکھی جو کہ دسترس میں تھا ادارے کے اس کے بعد یہ کس کی دسترس میں آیا آروس کے تاریخ میں پہلی بار عدلیہ کو اٹھا کے بیروکریسی کو آروس کی صورت میں سامنے لائے گیا یہ سارے تو نوکر تھے سیاسی جماعتوں کے یہ نہ بولو کہ ادارہ تھا یہ بولو سیاستدان تھے ان کے نوکر تھے ڈپٹی کمیشنر ان کے نوکر تھے کمیشنر ان کے نوکر تھے جو نیچے پریزرائڈنگ آفیسر تھے وہ ان کے نوکر تھے انہوں نے ویسے ہی ریزلٹ منیو پلیٹ کیا جس طرح سیاسی جماعتوں نے ان کو جس کام کے لئے متعین کر رکھا یہ بڑی مختلف بات کر رہے ہیں فیصل اللہ صاحب دی یہ بالکل الگ بات کر رہے ہیں میں اس لیے کہ سولہ پولنگ اسٹیشن جو حساس سرین تھے اس میں ہمارے نمائندے بیک وک موجود تھے رات بارہ بجے تک کیا ہوا ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آگے کبھی تاریخ پہ آئیے گا آپ کو میں ایسا حیران کروں گا کہ ہوا کیا ہے اٹھارہ میں کیا ہوا تھا ڈببہ ہی لے کے چلے گئے تھے تین دن بعد ریزلٹ آ رہے تھے کوئی پہلی بار ہوا ہے آپ کے پاس بھئی میں سیاست میں کیوں سوچوں میں کیوں خلاف ہوں اس نظام سیاست کے اس لیے ایک لاکھ ووٹ لو اگلے دن ہزار پندرہ سو ووٹ لو اگلے دن ڈیلڈاک تو پھر عوام میں میں خدمت کرنے کا کیوں سوچوں جس عوام کے ووٹ کی حیثیت ایک گارویج باکس کی کچھرے سے زیادہ نہیں اس کی میں محنت اور خدمت کس لیے کروں نظام کو بدلنے کی باتیں کرنے سے پہلے اس نظام کی جو باریکیاں ہیں اس کو جاننے کی کوشش کر لیجئے بارہ سو عراقین اسیمبلی کا بوجھ جو چھ سو عرب روپے کا بوجھ ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کھل کے بات کرتے ہیں یہ ملک کون چلا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے ہمارا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ جب آپ ملک چلا رہے ہیں تو پھر آپ بھی ویسلہ کیجئے نا ان سیاسی مسخروں کی ضرورت کیا ہے مسخر آبازی کرنے کے لیے جو چھ سو عرب روپے کا بوجھ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کو سوچنے کے لیے بھار آئیے دنیا بدل چکی ہے امریکہ تمام دنیا میں فوت ہو چکا علاوہ پاکستان اور چند عرب ریاستوں کے یہی ممبا بنا کے رکھا ہوا ہے اس کی حیثیت اور اوقات نہیں رہی کسی دنیا میں بہت جلد آپ سنیں گی امریکہ کے اندر جس طرح کشت و خون شروع ہوگا سات سو فیسد وہاں پہ اسلہ کی خریداری اور ایمنیشن کی خریداری کا عمل خود آپ گوہاں بھی عوام نے شروع کیا ہے عوام نے شروع کیا ہے تاریخ میں پہلی بار 700% انکریز ہوا ہے ایمنیشن کی بائنگ جو کہ عوام کر رہی ہے دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ نا دیکھیں آپ جب یہ بات کر رہے ہو کہ جمہوریت پسند لوگ نہ ہوں دیکھیں سسٹم کسی نے چلانا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں میری بات پوری ہونے دیں گے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بھی اس کا ایک ڈومین ہے وہ اس میں رہ کر کام کر رہی ہے اور کرنا چاہتی ہے وہ کیوں اپنے سر پر یہ سارا گند کچھرا اٹھائے ویسے بھی اٹھایا ہوئے نہیں اٹھایا ہوئے جھوٹ کیوں بولیا ہوں رزق پڑا آگے دودھ پڑا جھوٹ بولنا ہوں میں عمت ہے بولنے کی چائرے بہتر چیزوں بینک چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے وہ اپنا انپٹ دے رہے ہیں اپنی مرضی سے جب آپ کابینہ بھی ڈیویلپ نہ کر سکو تو یہ بات نہ کرنا آج کے بعد میرے سامنے بیٹھ کے ورنہ میں پھر وہ باتیں کروں گا کہ اگلی بار بلاؤ گی بھی نہیں آپ مجھے پھر میں جیل جاؤں گا پھر میں مقدمات فیس کروں گا یہ چھاتی ہے آپ میں کروں پہلے میں تھک گیا نا پندرہ سال ہو گئے مجھے اس اسٹیبلشمنٹ کو پچیس کروڑ عوام بنانے پچیس کروڑ عوام کو فوج بنانا میرا مشن تھا دوہزار نو کی آپ میری تقریر میں جائیں جو سینٹ کی پہلی تقریر تھی سنیے سنیے بات سنیے اس الیکشن سے کسی کو نقصان نہیں وہ علاوہ میرے مانیں گی یہ بات آپ عالمی ایجنڈا کیا تھا اس ملک کی فوج کو اس کی عوام میں متاثر کر دو فینومینا کیا تھا ہٹلر کا سیم اس پولیسی پہ یہاں چلے متنازہ بناو تنازہ بناو تنازہ بناو فوج کو تنقید میں ڈال دو عوام میں ڈال دو کیوں؟ یہیں سے ڈفرنس پیدا ہوگا یہیں سے گروپنگ پیدا ہوگی یہیں سے آپس میں لڑیں گے یہیں سے ہمارے مقاصد پورے ہوں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں میں نے پچیس کروڑ عوام کو فوج بنانے کا عمل شروع کیا اس الیکشن نے اس کی بیٹ بون کو توڑ کے رکھ دیا اسی فیصد عوام اس وقت ڈفرنس آف اپینین کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی ہمیں سج بولنا چاہیے اس نقصان کو جس طرح کور کرنا اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا کوئی جوے شیر لانے کے برابر والی بات ہے آج میں اگر بیچ میں کھڑے ہو کے عوام کے اسٹیبلشمنٹ کے حق کی بات کروں سب سے پہلے مجھے گالیوں سے نواز ہو جائے گا مجھے وہ گالیاں برداشت کر کے پھر مقدمہ لڑکے اگر آپ کو کھڑا کرنا ہے تو میں اس کو فرض سمجھ کے اس ادائیگی کو کرتا آیا ہوں حالانکہ جو ایجنٹ کی تشریعے وہ اسی الیکشن میں پوری ہوئی ہے جو ایجنٹ تھے رات و رات جتائے گئے رات و رات وزیر بنائے گئے رات و رات وزیر اعظم بنائے گئے رات و رات مشیر بنائے گئے ہمیں کچھ نہیں ملا علاوہ لوگوں کی تنقید کے ذب میں آنے کے وہ بھی دشمن آپ بھی دشمن آپ اس چیز کا تجزیہ کریں آپ اس چیز کا تجزیہ کریں کہ اس سسٹم میں جتنے بڑے بڑے لوگ نام مانے جاتے تھے اس سب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں نہیں ان کو تو قربان کر دیا نا چل ان تین کے ٹولے نے اس چودہ جو سارے سیاستدار تھے پارلیمان میں مجھے بتائیں کہ اس وقت کون سے وہ چہرے ہیں بھئی میں تو کہہ رہا تھا پرانے کوئی چہرے نہیں آپ کہتے ہیں ان کو سیٹے ملی یہ غلط لفظ ہے آپ کہتے ہیں ان کو عطا ہوئی یہ اس کو کہتے ہیں عطا ہونا اس کو کہنا ہے بغش دینا ان کو بغشی گئی بغشی شوئی ہے یہ وہ ہوتل میں ہوتا ہے نا چائل آنے کے لئے چھوٹو چائل آو یہ چھوٹو ہیں ان کو چھوٹو کہا جائے لیکن دیکھیں فیصل میں اس سوچ کے میں خلاف ہوں ہم نے اپنے سیاستدانوں کو کتنا ڈیموریلائز کیا ہے کس نے کیا انہوں نے خود کیا ہے میں مجھے طاقت تھی میں اپنے فلس ٹاپ کے آخری وارڈ تک اپنی طاقت کو یوٹلائز کرتا تھا میں کسی کے حکمات نہیں مانتا تھا میں اپنی دیوئی آئین کی قانون جو مجھے طاقت دیتی اس کے مطابق فیصلہ کرتا تھا جاہے سٹینڈنگ امی ٹیو جاہے پارلیمنٹ ہو اسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں نے سپریم کورٹ کے تین چیف جسٹس پر کیس کی اور میں جیتا اگر میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں تو اس کو کسی کو دخل اندازی کا آپ مرتقب قرار نہ دیں یہ میرا فالٹ ہے کہ میں کسی کی دی ہوئی ڈکٹیشنز پر عمل کروں اس پر چلوں یہ میرا نقصان ہے یہ میرا مسئلہ ہے فیر کومنٹ ہے یہ کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ماضی میں سارے دروازے پر کٹ آئے جاتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ اتنا غصہ کرتے ہیں آج آپ کے لئے خوشی کا دن ہے میرا نقصان کا دن ہے آپ کے دوست جن کے ساتھی جن کے مشیر آپ رہے وہ صدر ماشاءاللہ منتخب ہو گئے ہیں دوسری بار اور مفامت کا بادشاہ لیکن کل میں وارڈا صاحب کو سن رہی تھی کہ یہ مفامت کے بادشاہ ہیں دوستوں کے دوست ہیں ساتھ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ ساتھ چلنا بھی لے کے چلنا بھی جانتے ہیں اور دھکا بھی بہت زور سے دیتے ہیں دھکے کا تو مجھے کنفرم ہے آگے کا مجھے نہیں پتا دھکا تو وہ اتنا زور سے دیتے ہیں کہ پھر آپ اٹھنے لائق نہیں رہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتے ہیں میں بتاتا ہوں خوش تو وہ لوگ خود نہیں ہیں تو میں نے کیا ہونے نہیں نہیں خوش ہے آج تو بلاول صاحب ایسی مبارک باتیں حصول کر رہے تھے میں آپ کو اس کا دیکھیں ہم ڈیمیج کنٹرول کی طرف جاتے ہیں جب بھی کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں ہماری طاقت نہیں ہے نہ یہ سسٹم ہماری سوچ چل سکتا ہے ہاں بعد میں آ جاتے ہیں پانچ سال بعد چھ سال بعد وہ صحیح کہہ رہا تھا میں صحیح کہہ رہا تھا تم غلط کی ہوتے اس کا جواب نہیں ہے میں آپ کو اس کا انجام بتا سکتا ہوں بجائے ان باتوں میں جانے کے اس پورے کیس کے دو انجام ہوں گے ایک ہے عزت کا رستہ ایک ہے ذلت کا رستہ ذلت کا رستہ یہ ہے کہ پوری قوم عید کے بعد کھڑے ہونے کو بلکل ریڈی ہے سکروٹنی آن سٹریٹ سکروٹنی بلکل بھائی تم بے نظر بھٹت ہو کہ فالوور ہو مجھے یہ یقین ہے تم غلط نہیں آسکتے تو تمہیں سکروٹنی کرانے میں مسئلہ کیا ہے اس چپکلش کو ختم کرنا چاہتی ہو تو کرا دو فارم فورٹی فائیو اگر وہ مانگ رہے لیا ہو ٹھیک ہے نا لیکن وہ آئے گا تو پھر تاریخ میں اس طرح نکالے جاؤ گے کہ مو کالا ہو جائے گا خدا کی لانت پڑ جائے گی اب ایک عزت کا رستہ ہے سپریم کورڈ اس کو وائیڈ اب ان اشیو کرے اس الیکشن کو اس وائیڈ اب ان اشیو مدار جو ہے وہ سپریم کورڈ کا چیف جسٹس اس الیکشن کا اس ریسپونسیبل آدھی رات کو عدالت کھلوا کے ٹائم منگ آیا گیا یاد ہے آپ کو الیکشن کی تاریخ دلوائی گیا آدھی رات کو وہ کارتہ چیف جسٹس نے کی پتھر پر لکھی رہے ہیں آدھی رات کو آدھی رات تو آپ نے جس عمل کا آغاز کیا اس کو اس کو کلیر بھی آپ ہی نے کرنا ہے ہم آپ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں بے نظر بھٹو کا جہالہ کبھی یہ غلط کام نہیں کر سکتا متوالہ نہیں کر سکتا کھلاڑی نہیں کر سکتا تو سارے لوگ مل کے سکروگنائز کروا کرنے نا اگر آپ نے اس قصے کو ختم کرنا دیکھیں یہ تو ایک رائٹ ہے جس کو منڈیٹ ہے ہاں وہ عبیس یہ بات ہے غز بیٹھئے بدماشی میں اگر بندر باٹ کرنی ہے سو میری بھی لاؤ بھئی اچھا ٹھیک ہے میں اس بریک لے لیتی ہوں فیصل صاحب اس وقت لیاست جس جگہ کھڑی ہے پاکستان پاکستان ہم عیشت کے ہم ٹکراؤ کی سیاست میں اگر ایک قدم بڑھتے میری بات مکمل ہوئندے میں بریک پہ جاری ہوں اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تو آگے ہمارے کھائی اور پیچھے جیسے کہتے ہیں نا کون پیچھے کھائی اور آگے کون والی کیفیت میں ہم کھڑے ہوئے تو ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہوگی ایک بریک لے رہی ہوں میں بریک سے واپس آ کر کونٹینیو کرتے ہیں ایسا لی بریک ناظرین ہم بریک پر تھے اور میرا سوال بریک پر بھی شاید یہی تھا کہ حالات جو اس وقت ہیں وہ ٹکراؤ کی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمیں بہرحال اسی حالات میں رہتے ہوئے کسی بہتر سمت کا تائین کرنا پڑے گا فیصل رضا عبدی صاحب اتحادیوں کی ایک بڑی طاقت اس وقت پارلیمان میں وزیراعظم بنا چکی ہے اور صدر منتخب کروا چکی ہے یہ طاقت ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو لیکن یہ ایک لانگ رن اتحادی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایمکیم نے جس طرح سے پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا تھا پیچھ آئے کے جب نو کانفیڈنس کا ووٹ آ رہا تھا پھر بی اے باپ کا آ رہا تھا تو وہ ایک الگ سیناریو تھا مجھے لگتا ہے میں آپ کو اس کا انجام بتا دیتا ہوں کس کا انجام اب یہ آغاز ہوا نہیں ان کے چہروں کی خوشیاں خود نہیں ہیں وہ جانتے ہیں یہ کیسے آئے جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں بچہ بچہ چھوڑو پرندہ بھی جانتے ہیں یہ کیسے لائے گئے ہیں بخشش یہ ہے ان کا جو میں سمجھتا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس انجام بنے گا اس گورنمنٹ کا کس کا کس کا گورنمنٹ کا پوری گورنمنٹ اگر عدالت نے ان کو عزت کا رستہ نہیں دیا وہ عزت کا رستہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس ہنڈر پرسنٹ بلکل ہا ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کا انجام بنے گا اور امپیچمنٹ سادارت کا آسف علی زرداری کی امپیچمنٹ دیکھ رہے ہیں اگر یہ سکروٹنی ہو جائے تو یہی انجام ہے اور اسی وجہ سے خوف کی وجہ سے محسن کے چیروں پر خوشی نہیں یہ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آج ہیں کل نہیں ہوں گے بتایا تو ہے فنومی نہ آج ساتھ ہے یہی ایمکیم تھی جو لاشے رکھ کے یہاں پر بین کر رہی تھی ایف آئی آر کٹوانے کے دعوے کر رہی تھی یہی تھی نا پیبلز پارٹی پر یہی تھی نا یہی تھی نا آج یہی ساتھ بیٹھے ہیں نا جو اپنا محسن کا نہیں ہو کسی کا ہو سکتا ہے محسن کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے تو سو فیصد ہونا ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں تھوڑا سا جس دن نیازی نے اپنا ایٹیٹیوڈ ادارے کے ساتھ تبدیل کیا اور انسان بننے کی طرف راغب ہوا یہ ختم یہ ختم بلکل اور سنیں ایک بات میں آپ کو بتا چلوں کہ نیازی نے مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہے جس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں میں ایک سیکنہ جلدی سے مجھے صرف بتا دیں یہ سنی اتحاد کانسل کی طرف جو اتحاد ہوا ہے پیچے آئی کا یہ اس سے پہلے ہم کچھ اور معاملات دیکھ رہے تھے ایم ڈیبلو ایم بھی بہت زیادہ اگدم سے وائبرنٹ ہوئی اور ملاقاتیں ہوئی بقاعدہ جیل میں جا کر آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز مجھے ذہن میں تھی کہ آپ ہی تھے جب یہ ساری کولیجن چل رہا تھا یا سنی اتحاد کانسل یہ اتحاد میں نے کرایا تھا شیعہ سنی اتحاد پر میں کام کرتا تھا ساب زیادہ فضل کریم میرے استاد رہے ہیں دیکھیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو کو مجھے سرپرس نامزد کیا تھا میں سوال کے کرنا چاہ رہا ہوں یہ سنی اتحاد کانسل کی طرف جو جھکا ہوا آپ سمجھتے ہیں یہی ان کے پاس ایک چوائس تھی نہیں دیکھیں چوائس تو ان کے پاس ایم ڈیوی ایم تھی تو ان کو ریزرف سیٹ بھی مل جاتی لیکن میں نے دیکھا اہلے تشریخ کمیونٹی نے لائن لگا کے فرض سمجھ کے اس کو ووٹ کیا نیازی کیونکہ انہوں نے سپورٹ کر دی تھی بلکل بلکل ایم ڈیوی ایم نے کہا تھا کہ ہم 2018 سے ان کا ٹلٹ تھا ہم نہیں تھے تو یہ آزاد تھے جہاں چاہے جاتے انہوں نے ووٹ کیا لیکن کتنا بڑا قدرت کا تازیانہ ان ووٹر کے مو پہ پڑا کہ ان کو راوزی قرار دے کہ تحریک انصاف نے انہی میں شمولیت نہیں کی اور 77 سیٹے بھی گما دیا اس مقافات عمل میں وہ جو سیلیکٹڈ کہتے تھے آج مقافات عمل ہے کہ وہ خود سیلیکشن کمیٹی کا خود شکار ہوئے بیٹھے ہیں مقافات عمل چل رہا ہے اور یہ مقافات عمل بڑا شدید ہوتا ہے اس کا انجام میں نے آپ کو بتا دیا دو مہینے بعد عید کے بعد یہ تحریک کو آغاز کرنے کا لیکن میری جو نظر ہے جو میں آپ کو بتانے چاہوں میں آپ سے ایک جلدی سے پوچھوں دیکھیں آئی ایم ایف نے جو خطوت گئے تھے سارے یہاں سے چاہے پی ٹی آئی کے گئے یا باقی لوگوں کو گئے میری بات سنیں نا پاکستر کی معیشت کو اس وقت جو سسٹم نظام ہے سیاسی نظام ہے اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے اگر آپ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے ان کی سکروٹنی ہوگی اس کا مواغذہ ہوگا اس کو نکال دیں گے تو سر یہ تو آپ سیاست کے ساتھ اگر انصاف اور محضب معاشرہ ہے تو یہی ہونا چاہیے جیسے چاہے آپ چلیں آپ چلاتے ہیں پچپن سال میں آپ نے اس ملک جو بیڑا غرق کیا ہے جگہ ہسائی کا سبب بنا دیا پوری دنیا میں دنیا میں سوا سات عرب آبادی جو ہے صرف آپ کا مزاق اڑا رہی ہے اور حسر ہے گلوبل دنیا ہے بھائی ڈیجرل دنیا ہے پانچ منہ میں یہاں سے خبر چلی وینز ویلہ تک وینز ویلہ سے چلی آسٹریلیا تک ہر جگہ گھوم کے ایک گھنٹے بعد آپ کے پاس واپس آ رہی ہوتی ہے جگہ ہسائی کا سبب بنا یہ جو الیکٹر نمائندے ہیں ان کو چپڑاسی کی بھی حیثیت نہیں ان کی عالمی دنیا میں چپڑاسی کی بھی جب جائیں گے روئیے بتائیں گے نہ کریں فیسے صاحب ایسی بات ہے نا میرا جو سر مسئلہ ہے نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں رسول خدا نے دریا اٹک کے اوپر ایک آخری جنگ کی نشاندے کی یہ اب جو الیکٹڈ ہو کے یہ تحریک انصاف آئی یہ اس کے جو بیانات ہیں دیکھیں دو نومبر دوہزار بائیس سے نیازی کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے موجیب و رحمان موجیب و رحمان زین تیار کیا جا رہے ہیں میں ڈیٹ چینہ گیا تو بنگلہ دیش ہے لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں یہ ہے اس کے سٹیٹمنٹ سیم اسی ڈگر ڈگر پہ یہ آگئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لشکر کی تیاری کے عمل کا جو قائد ہے وہ یہ خود نیازی ہے اصل آپ کو چیلنج یہ آئے گا پاکستان میں ڈومینیشن وار ڈکلیئر رکھی جاری ہے یہ بڑی زبردست ایک ڈومینیشن کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور ایک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس پہ نہیں جانا پاکستان میں پچیس کروڑ عوام کو فوج بنانے کے عمل کو جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم ریپیئر کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن ادارے سے یہ کہنا ہے کہ جو فوج ہوتی ہے نا یہ پورے پچیس کروڑ عوام کی فوج سیاسی جماعتوں کے آگے پیچھے کھڑے ہو کے ایک کی مخالفت ایک کی تنقید اس کو نقصان پہنچا اپنے رسال نہیں کریں ایلیکشن کی جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ شعور ہنگامہ یہ ایک دوسرے پر تانو تشنے چلتے ہی رہیں گے لیکن حقائق پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور ڈیویشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ ریاست کسی بھی طرح سے اس کو نہ سپورٹ کرے گی اور اگر اس طرح سے کہیں آوازیں اٹھیں گی تو ان کو دھبانی کی بھی پوری طرح سے ریاست میں طاقت موجود ہے آج کی پروگرم سے سنہارشمی کو اجازت دیجئے سینٹر فیسر رضا عبدی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آمریکہ اللہ حافظ